میں ابھی بھی نراض ہوں آپ پہ تم کسی لیے نراض ہو؟ میں کام کر رہا ہوں اگر تو بٹسا آپ کی شوگر ہائی آئی ہے تو یا پھر آج آپ نہیں یا پھر میں بھی دیکھنا زیادہ کرتا کہ ہم آپ کا بچوں اب میرے سے کیا ہوئی پریشان کی بٹسا ہے؟ یار پریشان میں کسی مجھا سے ہوں ایک چیز ہوئی ہے ایک ویلاغ لگایا تھا میں نے لنچ جیٹ والا آپ کی نو ہے نا آپ کی نو کے ساتھ ایمان کے ساتھ میں نے لگایا تھا لنچ جیٹ والا تو والا میں اس کے کامنٹس نہیں پڑھ سکا مطلب اللہ کا شکر اللہ کی ذات کا بڑا کرم ہے کہ کافی زیادہ کامنٹس ہوتے ہیں میں پڑھ نہیں سکا ڈیلی لائف کا جو ویلاغ ہے وہ کنٹینو رہا میں اس کے کامنٹس نہیں پڑھ سکا ورنہ میری کوشش ہوتی ہے میں کامنٹس پڑھوں میں جواب دیں تو اب میں نے کچھ کامنٹس پڑھیں کچھ لوگوں نے مجھے میسج کیے تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ میری جو رجب فیملی ہے جس کو اپنی فیملی کہتا ہوں وہ کافی ناراض ہے اس ویلاغ پہ اس ویلاغ پہ کافی ناراض ہے کہ آپ نے بھابری کو ڈس رسپکٹ کی گئے ہے آپ نے ان کی انسلٹ کی ہے آپ نے ان کو جھکتیں ماری ہیں یا ایسا کچھ میں نے ویلاغ دیکھا ہے پھر آتا میں نے دماغ میں آیا کچھ لوگ اسے کہیں گے میرے بچوں میں کیونکہ آپ وہ تھوڑا نا مزاری کرنے والے آپ نے وہ مزے کے طور پر ہی اس کو کہا مزار کی اپنی بیوی کے ساتھ باندھا کرتا ہے یہ ہر وقت باندھا اللہ 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 یا اپنے نراز انہوں نے کہا چاہتا ہے یہ زندگی تھی کہ مزار کرنا اس دی جینا ہم لوگوں آپ نے اپس میں ایسا ہی دیتے آپ نے جب وہ ویلاغ دیکھا تو آپ نے کہا جج کی ہے مجھے یہ لگا تھا کہ میرا کوئی ناکو بچہ یہ ضرور کرے گا یہ لوگ بات جو مجھے کرتے ہیں میں اس کو سیریس لیتا ہوں تاکہ یہ لوگ مجھے دیکھیں ان کو پیار ہی ہو ان کو کبھی یہ نہ لگے کہ یہ کرنے لگے یا ایسا کر رہا ہے جس دن مجھے لگے کہ میں کرنے لگے یہ لوگ مجھے کہیں کہ تو کرنے لگے میں اس دن اپنے یوٹیب چینلن دلیت کر دوں گا میں یہاں سے روٹی کمانکے نہیں کھا رہا الحمدللہ میرے مالک نے مجھے پہلے دیا تو میں کھا رہا تھا لیکن مجھے پیار ملتا ہے تو میں ہوں جس دن پیار ملنا ماند ہوگا میں اپنا یوٹیب چینل ہی بات مکتا ہوں میرا پرابی سر چیز نہیں مجھے پتا ہے میرا میرے رجیبالی کی منگنی کری پہلے میں اس کو دکھائی لڑکی شکر میرے کہا دیکھو اس نے پسند کی تو میں نے منگنی کی تو میں نے کوئی دکینوں سی مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے میری آدد اس طرح کی ہے میں تھوڑا سا سارکیسٹک رہتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ کی بھابی کے ساتھ پہلے میں ایسا اس لیے نہیں تھا کیونکہ ہماری پہلے بات چیز نہیں تھی ابھی بھی بات چیز نہیں لیکن تین چار پانچ ملاقاتیں ہو گئی تھی تو میں نے کوشش کیا کہ تھوڑا سا اس کو بھی ہم ایسی لی بات کر سکے اب اس بات کو چھ ساتھ آٹھ دن تو ہو چکے میں اس ویلوک بنے ہو گئی ٹھیک ہے میری ابھی تک ان سے بات دو یا تین بار ہوئی ہوگی نہ وہ کرتی ہے نہ میں کرتا ہوں ٹھیک ہے پتا کیا بات ہوتی ہے میرا یہ ماننا ہے میں کسی کو غلط یا کسی کو صحیح نہیں کہہ رہا آپ کا شادی کا سارا چام ہی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی شادی سے پہلے ہی یا آپ ایک ہونے سے پہلے ہی ساری باتیں کر لیں رات ساری آپ سامسے سن لو نا اگر کال پر کال چمتی رہنے دو میں نے سامسے سننی ہے یہ کام بیتنے سیکھ کرتا آئی ساری یا میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا لیکن یہ بہوزی نا مطلب فضول دیکھیں لب میری جھوزا نا مجھ ہوتا ہے اللہ با فیار کرنے جن کی ہوئی میاں اللہ با کامیاب کرے ذرکی ہم نے اپنی خواہش پر کرتے ہیں اللہ باک سب کی شادیاں رشتے توڑ چڑھائے لیکن میرا ماننا ایسا ہے کہ آپ کی بس ہو جاتی ہے کہ ہاں بھئی شادی سے پھر چام ہی کیا دیکھیں شادی سے پہلے بھی اسی سے باتیں کی تھی ہم بھی کر رہے ہیں لیکن جو کر رہے ہیں ٹھیک کوئی بات نہیں کسی کو غلط کہ ایسا ہی نہیں کہ میری اپنی منٹیلیٹی ہے میں نے وہ بتایا آپ کو ٹھیک ہے تو ایسا ہے کہ ہماری اتنی خاص بات نہیں ہوئی میں ابھی تک جان نہیں سکا کہ آپ کی بھابی بھی ناراض ہے یا نہیں ہے وہ بچی ناراض نہیں ہوتی اس سے پتا ہم ادا کرتے ہو آہ میرا مشہہ مانگو میرا مشہہ مانگو تیار ہو ایمان گیا چلے جب اپنی ویگل سے لویو کرو بیٹھو چاند میٹ چائشے پیو خوش شسکر کرو کیا بھ پوائنٹ ایو دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور پھر ہم جن جائیں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے ایک بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے سبح سے مجھے اس کی آنکھیں اور مجھے اس کا جسم کچھ نہ ٹھیک نہیں لگ رہا کیونکہ میں نے ان کو بچوں کی طرح اپنے ہاتھ کے چھالے کی طرح پالا ہے ان کو بھی اور ان کو بھی اللہ پاک کا شکر ہے مجھے لگ رہا ہے کچھ گڑھڑ ہے شکر چکیے ہوئے تین چار پاہنے دن ہو گئے میں نے دیکھو تھا کچھ گڑھڑ ہے گڑھڑ ہے ڈائنٹ میں گڑھڑ کی ہے اگر تو بٹسا آپ کی شوگر ہائی آئی ہے تو یا پھر آج آپ نہیں یا پھر میں نہیں بچوں اب میرے سے مانو آج ہم ملہ سے آیا Mitchell آیا Mitchell آیا بسم اللہ آب خیر کرنا آب iba اللہ پاک میں غلط ہی ہاں آب مئ людей آب کو دیکھو میں ہم کلیں نظر آ rise وہ نے چاپ صورتا ہے 100% کنے نظر آ رہے ہیں 3.7 اپنے دارا موک دیکھا روڑی میں نے پاس میری کس کد ہریوں دی موکنے دیکھا آپ نے دی پر لکھائیتے دی پر لکھائیتے دی پر لکھائیتے دی پر لکھائیتے موکنے چھوڑتے نہیں ہیں یہ دیکھو اچھا نہیں کچھ کرا اے منسہ اے ایتا ہے کہ اس جوڑے جے آپ سب ان کو کمنٹ کریں کہ بات صاحب آپ کو خدا کا واسطہ ہے آپ کو اوکے کا واسطہ ہے کہ اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں میٹھا یہ نہیں چھوڑتے دائی بلے یہ نہیں چھوڑتے مممہ کہیں پھر چھپا بھی دیں نکال کے چھپ کر رکھا لیتے ہیں پھر اوپر سے پانی شاہ کی پی کے ڈکار شکار مار کے اندر آتے ہیں تو میں پکڑا دا جاؤں آپ کو حفے خدا نہیں ہے پہنے چانسوں میں شکو ہے پہلی ایسے اچھے بات ہوئی بات ہیں پہلی پھر کی پرامیس کرو ہو یا نہیں کھانا کچھ ہے پھرامیس کرو پھرامیس کرو پھرامیس محبیس کرو نہیں کھانگا پھرامیس محبیس کرو محبیس کرو اچھا جی نکلتے ہیں آپ کی باپی کی طرف باپی چال میں بسم اچھا بھائی آپ کی بابی کو میں نے کال کر دی ہے میں نے ان کو بتایا کہ میں آرہا ہوں شیفر صرپرائزد کے ایسے سڈلنی سب خیالیت ہے میں نے کہا جی کچھ ضروری بات کرنی ہے تو آپ مجھے الاؤ کریں دس منٹ کے لیے میں آ سکتا ہوں بڑا اچھا لگتا نا ایکسٹر پروٹکول ملتا ہے میں نے کہا جی آپ ریڈی دیں میں آ رہا ہوں پہنچتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف یو ہے وہ بھی کیا نراز ہیں آپ لوگوں کی طرح اگر وہ نراز نہیں ہیں تو شکر اللہ کا اگر نراز ہیں تو ان سے بھی سوری کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی سوری کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے جی تو ہم پہنچ چکے ہیں آپ کی بھابی کے گھر جاتے ہیں اندر اور جا کے دیکھتے ہیں کیا حسابت آب ہے السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹاک میری باس ہونا اتنے پیارے بال یہ کہاں سے نکل آئے ہیں یہ گدل والے کام جب تم کرتی ہونا مجھے سیم گدل ہی لگتی ہے یہ اس طرح گدل کرتی ہے بہت پیارے جائے ہیں بھئی یہ کب کر رہا ہے مجھے بتایا کرو کچھ یار میں کچھ لگتا ہوں تمہارا مجھے بتا ہی نہیں ہے بال تم نے کروا لی ہیں سیٹ ویٹ کیا بارہ بھی آب نے کہا تھا آج میں نے کہا تھا آگے پسندہ آج کے لئے کروائے ہیں آئے کہاں سے کروائے ہیں یہ تم مجھے بتا ہی نہیں آج میں شگر لگا رہا ہوں میں نے ہی بھیجا تھا اور زہرہ آپی ہے ہماری سٹوڈیو والی انہوں نے کروا کے دیئے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں ہاں دیکھیں میں نے آج ہے لیکن یہ ہے کہ بہت پیارے لگ رہے ہیں بتائیں خیریت ہے آج کھاں سے ٹائم نکا دیا یار یہ ٹانٹ نا مارا کرو ٹائم تم بھی ممہ بھی سب ایک ہی ٹانٹ کیوں مارتے ٹائم تم لوگوں کے لئے بیزی میں کونسا شوق سے بیزی رہتا ہوں یہ بھی صحیح ہے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ہاں وہ ایک ٹاپک ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے اور آپ نے اس کا جو ہے وہ ریویو دینا ہے یا اس کا بتانا ہے سارا کچھ بغیر یہ سوچے کہ کیمرہ ہونے ٹیک ہے آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ گئے تھے لنچ نیٹ پہ جہاں میں نے آپ کو گاڑی دکھائی تھی ہم نے کھانا کھایا تھا ٹیک ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے جتنا کہ آپ مصروف ہوتی ہیں آپ نے کومنٹس پڑھے ہی ہوں گے سارے ایسے ہی ہے ہاں جی میں نے پڑھے تھے پڑھے تھے نام ٹیک ہے تو the thing is کہ اس ویلوگ کے اوپر کومنٹس کچھ کافی نیگیٹیو آئے ہیں مجھے لے کے آپ نے پڑھے گا نہیں پڑھے نہیں میں نے پڑھے تھے میں خود حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہے ہیں مجھے تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں لے تو آپ نے مجھ سے ڈسکس کیوں نہیں کیا کہ جب یہ لوگ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں مجھے تو آپ نے میسیج بھی نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس ٹائنگ نہیں ہوتا اچھا دیکھو اس کے نیچے کومنٹس کافی زیادہ آئے تھے کہ تم انسلٹ کر رہے ہو بابی کو تم اٹسیکٹرہ تم اٹسیکٹرہ جو کہ مجھے پرداش نہیں میں آپ کے ساتھ نیکس جے کوئی اور ویلوگ لگاتا ہوں تو سب اس چیز کو بھول جاتے ہیں لیکن میں اپنے فیملی ماملز کے ذہن میں کوئی بھی ایسی بات نہیں رکھنا چاہ رہا کہ جو ان کو لگے کہ ہاں بھئی یہ غلط کر رہا ہے تو میں اس چیز کے لئے یہاں پر آگیا ہوں کہ اگر آپ کو لگا کہ میں نے جو ہے آپ کو انسلٹ کیا ہے کہ میں نے آپ کو جختیں ماری ہیں تو میں اس کے لئے معذرت کرتا ہوں from the core of my heart seriously seriously مزاق کے لئے میں سوری کرتا ہوں اگر آپ کو بھی فیل ہوا ہے اگر آپ کو بھی فیل ہوا ہے مجھے تو ایسا کچھ فیل نہیں ہوا بلکہ جب میں نے کومنٹس پڑھے اس کے بعد میں نے دوبارہ بلکہ دیکھا اور گریٹیکلی انیلیسز کیا اس کا ایک دو باتیں مجھے لگیں ہیں جس کی وجہ سے شاید لوگوں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تمہیں لگیں ہیں تمہیں لگیں ہیں صحیح سی بتانا مجھے نہیں لگیں مجھے لگا کہ لوگوں کو اس وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی کیا بات میں ایک وہ بلی بات جب میں نے گانا گیا تھا یار مجھے مننو آپ دس آپ نے بہت اچھا گیا تھا میں نے بہت انجوائے گیا میں نے وہ کلیپ اس کا سکرینڈکا کر کے دکھ لیا آپ نے بہت اچھا گیا تھا اور دوسرا دوسرا دوسری بات مجھے لگی شاید کونفیڈنس والی جو آپ نے بات کی جو میں نے کہا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا کوئی اکاونٹ نہیں ہے نہ ٹک ٹک پہ نہ انسٹاگرام پہ اور نہ ہی یوٹیو پہ اس میں برا منانے والے کیا بات ہے یا آپ نے یا پھر عوام نے جب بنایا آپ کیا کہو گے میں یہ کہوں گے یا کونفیڈنس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بھئی میں نے آپ کو بتایا تھا نے آپ کو بریف کیا تھا کہ میں اس سنس میں کہہ رہوں بلکل ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کار ہی نہیں سکتی ایسا نہیں ہے میں خود بھی نہیں چاہتی ابھی فیلحاظ بلکل بھی نہیں میں یہ بھی اگر شادی کے بعد میں کروں تو ان کی سپرویجن میں ہی کروں گی لیکن ابھی میرا کوئی پلان نہیں ہے میں نے بتا کہ اس سنس میں کہا تھا کہ میں جس طرح بولتا ہوں اس کی تو آواز میں نے کہا کہا کہ ہلکی سی نکلوانا سٹارٹ کیا اور جو میں نے ہلکے بھلکے سے لاہوری مزاہ کیا تھا وہ پاپر سے ملا دیا یا پھر وہ تھوسو کہا تھا وہ ہم لوگ جس طرح دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں میں نے کوشش کی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہو جائے ہماری بات بھی نہیں ہوتی ہیلو ہائی اسلام علیکم گھر پہ کیسے ہیں سب ٹھپ ٹھیک ہے اپنا خیال رکھی گا اور یہ بھی چار چار دن بعد پانچ پانچ دن بعد ایسے ہی ہے کچھ غلط کہا ہے تو میں نے یہ چاہا تھا کہ چلو تھوڑا سا وہ فرینک ہو جائیں گی تھوڑا سا جو ان کے اندر ہرڈلز ہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے وہ جو تھوڑا سا ہیزیٹیٹ فیل کرتی ہیں میں بھی ایزی ہو جاؤں گا لیکن وہ اگر آپ لوگ کو پسند نہیں آیا تو میں اس لئے محضر سے کرتا ہوں اور ایمان میں آپ سبھی محضر سے کرتا ہوں سیریسلی سوری کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا اور میں بالکل بھی جہاں مجھے نظر آرہا ہو نا کہ یار سوری کر لینے سے میرا رشتہ بچ سکتا ہے یا میرے رشتہ میں کوئی خلل نہیں آئے گا میں وہاں پر فورا میرے سوری کر لیتا ہوں وہاں پر میری میرے ایگو جو ہے وہ بالکل کام نہیں کرتی نہیں میں لے کے آتا ہوں اگر آپ کو برا لگا کوئی بات میری کہ ہماری بات اتنی خاص ہوئی نہیں کہ آپ مجھے نرازگی ویرہ کوئی جج کر سکو یا نرازگی ویرہ کوئی ظاہر کر سکو اگر آپ کو برا لگا میں آپ کو بھی سوری کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو برا لگا تو میں آپ لوگوں سے بھی سوری کرتا ہوں ٹھیک ہے حیدہ دا شغل شہزی دا شغل پاپا دا شغل مما دا شغل لانا ما میں نے وہ ہی کوشش کی تھی کہ تھوڑی سا اپنے بیگم کے ساتھ بھی یاد پتہ کیا بات ہے جب آپ صرف ایسا رہ گئے ہاں جی بیگم کھانا ہاں جی بیگم بٹے جلے گئے تو پھر وہ بیگم بچاری کا کیا زندگی رہ گئی یاد تھوڑا سا ذرا میں نے اس کے ساتھ دوست بننے کی کوشش کی تھی تو تھی میری چھترول کرتی یاد کمنٹ سیکشن ایسے تھوڑی ہوتا یاد کیا خیال ہے ایسے نہیں نہ ہوتا ہے نا آپ نے براہ بنایا تو میں صحیح بتانا صحیح سی لاسٹ ٹیم نہیں میں کیوں بنا ہوں اس نے بنایا ہے اس نے بنایا ہے آپ جی لگتا ہے اس نے بنایا ہے پر کی بات آیا ہے پر صرف ٹھیک ہے اگر تم سیٹسائیڈ ہو رہا بہت ہی انریال سی بات ہے کہ تم کچھ ویلاگز میں آئی ہو اور ہر بندہ ایوری سنگل سبسکرائبر ایوری سنگل فیملی میمبر تم سے بہت شدید پیار کر دیں بھائی مجھے کامنٹس کیے انہوں نے ٹھیک ہے کہ اب اگر آپ نے بھابی کو ٹائم نہ دیا یا آپ نے بھابی کے ساتھ بتا مجھے کی ہم آپ کو انسبسکرائب کر دیں گے اور مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی ٹھیک ہے کہ پروپر تمہیں وہ جو ہے نا وہ فیملی میمبر ہی مانتے ہیں اور تم ہو بھی ٹھیک ہے نالی نالی شرم آگئے یہ تو حالہ ہے لو بھئی ختم کرتے ہیں بات کو end of the conversation یہی ہے کہ میرا کوئی ایسی intention نہیں تھی کہ میں ان کو insult کروں اور میں اپنی بھٹی insult کرنی ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ٹھیک ہے آپ کو تو بتا نہیں اس بات کا جان آپ کو بتا نہ بتا نہ صحیح بتا بتا نہ آپ کو مجھے نہیں بتا ہوگا مجھے پتا ہوں گا اچھا ٹھیک ہے یہ بات ختم ہوگئی اب آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں بتا جنا ہے کہ آپ لوگ ابھی بھی مجھے نراز ہیں یا نہیں اگر نراز ہے تو کن پھڑ لی رہے ہیں سرکار سرکار ایک ڈائمن ڈالا کن پھڑ لی رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اور ایک بات کہ پرسوں ہماری شوڑی سی لڑائی ہو گئی تھی ٹھیک ہے ہماری لڑائی اس لڑائی سنس میں ہو گئی تھی کہ ان کو میں نے مجھا سزارہ بھی کے پاس کہ آپ جائیں آپ بال پر سیٹ کروا کے ٹھیک ہے یہ نہیں جاری نہیں پولار شوڑل والا کام بھی ان کا حلقہ بھلکی ہوتا ہے میرا نہیں کیا زیادہ جاتی ہے پولار تو یہ چلے گئے ڈرائیور کے ساتھ گئے جا کے اپنے بال شوڑ سیٹ کروا کے آگئے اب ہر لڑکی کا چام ہوتا ہے جس نے بھیجا ہے وہ دیکھے اس نے گھر آکے نے مجھے فون کیا تو اس نے گھر آکے مجھے فون کی اس نے گھر آکے نے مجھے فون کیا ویڈیو کال کی اب اس کا جو موبائل موبائل کی طرح تم ہو رہا where is your mobile موبائل اچھا اس کا جو موبائل ہے نا سیمسنگ کا ہے کوئی کائی جازم کے ٹائم کا ٹھیک ہے کافی پرانا ٹھیک ہے وہ ویڈیو بلر دکھا رہا تھا اور ویڈیو نا کارٹونش کارٹونش ویڈیو آرہی تھی میں نے کہا دیا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں اس سے کسی میٹنگ میں تھا ٹھیک ہے میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کال بند کر دی اس کو وہ ویڈ لگا اس کو وہ برا لگا مجھے بھی برا لگا کیونکہ وہ میرے لئے کروانے گئی تھی میں نے صحیح سے دیکھے نہیں تھے ٹھیک ہے تو اس کے بعد رات کو اس نے میسج کیا جب آپ فری ہوں بتا دیجے گا میں نے آگا سے کہا دیا کہ مجھے لگتا ہے میں ساری رات فری نہیں ہوں گا میں نے ایڈیٹنگ کرنی ہے بھی اس نے آگا سے میسج کر دیا اوکے ای وڈ ناٹ ڈسٹر بیو اگین ایسے کہا تھا ایسے کہا تھا کہ نہیں سی ہی بتاؤ میں نے آگا سے کیا کہا تھا اس نے کہا ای وڈ ناٹ ڈسٹر بیو اگین میں نے آگا سے میسج کر دیا اوکے اور میں ستیہ آسان جی صبح زیب ویلوگ ایڈیٹنگ ویلوگ ایڈیٹنگ اور بھی سارے نظام زہ چال رہے تھے اگلے دن خود ہی فون کیا مجھے اور رو نہیں لگ گئی مجھے اتنا دل کو افسوس ہوا میں نے سوری 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 کیا اتنی دفعہ کہ پلیز رو نہیں ٹھیک ہے میں آتا ہوں پھر میں آج آیا اور یہ والی میسج انڈرسٹرنگ بھی کلیر کی اور بالوں کی طریب تو پھر کیا ہوا آتا سرکار پہلے والی بھی اچھے تھے ابھی چلو جی بس کر رہا ہوں نحال ہی تو سی گڑھانا ماشاء اللہ بال مارڈال ہے بھائی مجھے باتا ہے بال بہت پیاری لگ رہے ہیں آپ کے اللہ پاک آپ کے نظریں بس سے بچائے ٹھیک ہے اور کیا کرنا یار ان کے فون کا ویڈے کال پر تو کچھ نظر ہی نہیں آتا شکل ہی صحیح سے نظر نہیں آتی کیا کرنا آپ کے فون کا میں کہا تم توڑ دوست کو پھر بات کیسے کروں گی تمہیں میں نا کسٹوں پر فون لے کر دیتا ہوں سو رپیہ روز کا کیا خیالہ صحیح ہے کرتے ہیں اس کے فون کل کچھ کرتے ہیں خیر ابھی ہمارا کاوا آیا ہوا ہے کاوا بھی لیتے ہیں بیٹھ کے اس کے بعد دیکھتے ہیں کب نکلنا ہے آئے بیٹھ جو بیٹھ جو اب کیا ہوا ہے تم کس لیے ناراض ہو اور تم تو ناراض تھی ہی نہیں ابھی تم نے کہا کہ نہیں نہیں میں تو نہیں ناراض اب کیا ہوا ہے نہیں تھوڑی تھی ناراض ہوں کیا ہوا ہے کیسے ختم ہوگی ناراضگی کیا ہے ایس کریم کھانے چلے سانجی یہ بات کرو نا آئیس کریم کا بہر نہ لگاؤ تمہیں ٹائم جائیے ایسے ہی ہیں اچھا تم نراز تھی نہیں تمہیں بتا تم نراز نہیں تھی تم کومیٹس پڑھ کے تم نراز ہو گئی ہو یا نرازی کی پریٹنڈ کر رہی ہو نراز ہونے کا الگ بات تھا لیکن تم نراز تھی نہیں پہلے ایسے ہی ہیں نا رنگ بازیاں صرف رنگ بازیاں پتا مجھے آئیس کریم کھانی ہے چلو اٹھو جلدی کرو ٹائم شورٹ آجو اچھا جی تو ابھی ہم جا رہے ہیں نراز کی دور کرنے اور نراز کی دور کرنے کے لیے ہمیں اس ٹائم کا سب سے بے کوفوں والا کام کرنا پڑے گا اتنی سردی میں آئس کریم کھانی بڑے گی لیکن ان کو کھانی ہے اب یہ پوری کھائے گی اگر اس نے پوری کھائی نا نسکی اور میری لڑائی ہو جگہی اور اس بار میں نراز ہوں گا موڈ پر ڈپینڈ کرتا سردی کھانی ہے موڈ پر ڈپینڈ کرتا نا پوری کھانی ہے ٹھیک ہے جیسے اس دن چائنیز کھایا تھا نا چار بائٹس ٹھیک ہے آج آئس کریم پوری کھانی ٹھیک ہے اوکے جی اسلام علیکم دیجئے گا دیجئے گا ٹھیکیو بھئی مجھے ایک بات بتائیں اتنی سردی میں عوام آتی ہے آئس کریم کھانے لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں گرمیوں میں آتا ہوں یہاں پر رش ہوتا ہے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی ابھی ذرا کام تھنڈا ہے ہاں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سردیوں میں بھی کھاتے ہیں بلا بجا ہاں لالج میں کھاتے ہیں کہ چلو ٹائم سپینڈ کرنے کو ملے گا ہاں جی ٹیسٹ آپ کا اچھا ہے نو ڈاوٹ ٹیسٹ آپ کا اچھا ہے اور میں خود بھی کھاتا ہوں لیکن گرمیوں میں ابھی کیا کھانا آپ نے بتاؤ کونس ہی کھانی ہے ان کی براؤنی وید آس کریم جانا وہ ہے بسا کھانی ہے ایک براؤنی وید آس کریم کردیں بس بھائی کرنی ہے میں نے بھائی ایکسرسائز کرنی ہے جا کے اور میں نراز نہیں ہوں انہی کے ایک بنا براؤنی آس کریم لیند ٹینکیو بھائی ٹینکیو اٹھی در کوئی ساؤنگ ہی پلے کرنے ہاں ہاں بتاؤ کیا سننا ہے بھائی آپ ساتھ بیٹھے ہوئے تو صدو موسے والے کے علاوہ کوئی سن ستے ہیں آئے گالتے صحیحے گالتے صحیحے لو بھائی تمہاری آس کریم آگئی ہے آئے 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 میں نے ایکسرسائز آنا کرنی ہوتی میں نے بھکھانی پکڑو شکریہ ولکم ایمان کوئی سولا نام کی بھی چیز ہوتی ہے سولا مارلے تیہے ہوتے ہیں آہاں جی خلا دو ایک بیٹ خلا دو خلا دو خلا دو خلا دو خلا دو میرا ہاتھ فری نہیں ہے میں کام کر رہا ہوں کھا 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 میں نے آئس کریم نہیں کھا رہے تھے میں نے اتنی سکھائیا اور تم نے یہ برا قسم کرنا ہے اس بار چھوڑا نا یہ تو پیک بھی نہیں ہونی گھر والوں کے لیے اوکے بھائی اللہ حافظ دیکھ لو تم نے سارے رسل میں یہ تین سکوپ کھائے ہیں صرف تم نے ٹیٹو پارٹیاں لگانی ہوتی ہیں چلو بھاگ جو خیر سے اور اممہ کو میرا سلام دینا ٹھیک ہے نئی ایر میں نے جم جانا میں لیٹ ہو رہا ہوں نیو ریزولیشن باڈی بیلڈنگ اوکے پہنچو خیر سے اوکے اوکے جی بھابی آپ کی کا موڈ بہتر کر کے موڈ بیسے اس کا پہلے بھی بہتر ہی تھا لیکن اگر کچھ اس کے ذہن میں آ رہا تھا بیکاوز آف اتنے زیادہ کومنٹس تو وہ ہم نے کلیر کر دیا آئیس کریم کھلا دی گھر بھیج دیا اب ہمارا ہو رہا ہے جم کا ٹائم لیکن اس سے پہلے ای وڈ لائک ٹو شیئر سمچنگ ویڈیو گائیز سپیشلی فور ینگ پیپلز اچھا جی اپنے جوان بہتر بھائیوں سے میں کچھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی لگے نا کہ آپ کچھ ایسا بول دیا ہے یا کچھ غلط کر دیا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو سوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سوری کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے آپ کا رشتہ اگر بچ جاتا ہے آپ کے ذہن میں اگر کوئی گند آنے سے بچ جاتا ہے جسٹ فور آس سوری تو فوراں سوری کر لینا چاہیے مجھے آپ کی بھابی نے کچھ نہیں کہا تھا لیکن آپ لوگوں کے کامنٹس میں نے جب پڑے تو مجھے لگا سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے سوری کرنا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ آپ مجھے لے کے بد بھو ماننا ہو اور اس کے بعد آپ کی بھابی سے کرنا چاہیے کہ اگر ان کے ذہن میں بھی کوئی گلچ آ گیا ہے تو وہ بھی کلیر ہو جائے اللہ مجھ پر کبھی اتنا بھرا ٹائم نہ لے کے آئے کہ مجھے اپنی بیگم کو انسلٹ کرنا پڑے تاکہ مجھے ویوز ملے نا 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 اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پیار محبت سے ہی بتھے رہے ویوز آ جاتے ہیں جتنے آ جاتے ہیں اتنے میں رلی کافی ہیں الحمدللہ خیر ابھی ہو رہا ہے ہماری جم کا ٹائم ہم بھاگتے ہیں جم کو ویلوگ کرتے ہیں یہاں پر انڈ اگر آپ لوگ اپنے بھائی سے اب راضی ہیں نراض نہیں ہیں تم مجھے بتا دیں کومنٹ کر کے اگر ابھی بھی نراض ہاں پھر بھی بتا دیں میں پھر بھی گھر کوئی نہ کوئی جبار لگا لوں گا جا کے ناگیٹ ڈانس کر کے دکھا دوں گا آپ کی بھائی بھی کو بہت جو راضی ہو جائے گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں کومنٹ کر کے بتائیں کیسا لگا اور کیسا نہیں لگا ہوتی ملاقات کل انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ پڑے ہو جائے تب تک اللہ حافظ